زلین تظامیہ کی جانب سے شہر میں شیشہ کیفز کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران کبزے ملیے جانے والے ہکے شیشہ اور فلیورز میں دیگر سمان تاؤن حال میں میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا ڈی سیو نورولمین مینگل نے کہا کہ یہ موہم تیس مئی سے جاری ہے شیشے کیف مالکان کو پہلے مرحلے میں انتباہ کیا گیا اور دوسرے مرحلے میں کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے اب تک 35% شیشہ کیفز پر شاپیں مارے گئے ہیں بارہ کو زرب مہر کیا گیا اور دو کے خلاف مقدمات درش کیے گئے ہیں ڈی سیو نے کہا کہ شیشہ کیفز کے خلاف کاروائی جاری رہے گی اور اس مقصد کے لیے خصوصی سائل بھی قائم کر دیا گیا ہے استعمال جو کرتے ہیں شیشہ وہ سارے انڈر ایٹین ہیں اور اس کے علاوہ اس کا ہیلتھ کاسٹ ہے بڑا ایک سیریس انویرمنٹل پولوشن جس طرح یہ پھیلا ہوئے وہاں پہ پبلک پلیسز ہیں جس میں کوئی ایسا بندہ جو کہ سموکنگ نہیں کرتا وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا اس کانٹیکس میں ہم نے اس کو کیمپین لانچ کیا ہوا ہے اور we still continue doing that ایم پی ای خواجہ امران نظیر نے کہا کہ شیشہ سے انسانی صحت پر خاطرناک اسرات مرتب ہوتے ہیں شیشہ کیفز کے خلاف ٹریک ڈان کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا شیشہ کے اتزامے بیئر مارفین انجیکشن اور چیز کی امیزش بھی کی جاتی ہے بچوں کے والدین کی ڈیمانڈ تھی مختلف قسم کی میسج کمپین بچوں کے والدین نے لانچ کی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہیں تو پھر ان تمام پلیسز کو ایڈنٹیفائی کیا گیا اور جس کے ساتھ جب ان کے اوپر ریڈ کیا گیا تو ان سے اور بہت سی خباستیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں ابھی آپ نے انجیکشنز چیک کیے اس میں مارفین والے انجیکشنز جو ہے وہ کچھ جگہوں پر یوز کیا جا رہے تھے اللہ معاف کرے کچھ جگہوں پر جو ہے وہ الکوہل کی کمپلین بھی ساتھ آئی ہے اور جو شیشہ میں چرس کی جو ملاوٹ ہے وہ بھی کی جاتی رہی ہے اور نیچے بتایا جا رہا ہے کہ بیئر والا جو پانی ہے وہ یوز کیا جاتا ہے میڈیا بیوفنگ کے دوران ایم پی اے مہرش دیاک ڈی ایس پی قاسب خان ڈی او پور چہدری ایوب ڈی او محولیات یونی زاہد تارک زمان اور محکمہ محولیات کے افسران بھی مجود تھے کیمرمنٹ سید میراج کے ساتھ سیزا نوٹ سٹی فولو ٹو